سپریم کورٹ دوہزار سونہ سے پہلے کی ستھی تھی اسی ستھی کو پھر سے لاغو کر دیا گیا عدالت کے اس فیصلے کے بعد کئی جگہ پر ویواد بھی ہوا تھا راشترگان کو لے کر اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ سنما میں فلم سے پہلے فلم کے شروع ہونے سے پہلے راشترگان انیوار نہیں ہوگا فلم شروع ہونے سے پہلے راشترگان اور اس کے سممان کو لے کر ہم نے دیکھا دیش کے کئی شہروں میں کئی سنما گھروں میں ویواد ہوئے تھے عدالت میں ایک بار پھر سے یہ ماملہ پہنچا اور سپریم کورٹ نے اب پرانے آدیش میں سنشودھن کر دیا ہے اس سے پہلے کا جو عدالت کا آدیش تھا اسے لے کر اب سپریم کورٹ نے سنشودھن کیا ہے اور سنشودھن یہ ہے کہ راشترگان انیوار نہیں ہوگا سنما گھروں میں فلموں سے پہلے لومبر دوہزار سولہ سے پہلے کی جو ستیتی تھی اسے ہی برقرار رکھا ہے عدالت نے اور اپنے پہلے کے نرنے میں یہ سنشودھن کیا ہے کیونکہ کینڈر سرکار کی طرف سے بھی سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ سنما گھروں میں راشترگان کو فلحال انیوار نہ بنایا جائے کینڈر نے سپریم کورٹ میں حلف نامد آکھل کیا تھا اور سرکار نے ایک انتر منترالیے کمیٹی بنائی تھی اس کے بعد تیس نومبر دوہزار سولہ سے جو پہلے کی ستیتی ہے اسے لاغو کیا گیا ہے یعنی کی سنما گھروں میں فلموں سے پہلے اب راشترگان انیوار نہیں ہوگا تیس اکٹوبر دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ نے کینڈر سرکار کو کہا کہ سنما گھروں اور انیستانوں پر راشترگان بجانا انیوار ہویا نہیں یہ وہ تیہ کریں اور عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا وہ یہ تھا تاکہ سنما گھروں میں فلم شروع ہونے سے پہلے راشترگان بجائے جائے گا اور اس کا سموان سبھی کو کرنا ہوگا اب سپریم کورٹ نے اپنے پرانے آدیش میں یہ سنچودھن کیا ہے اور سنچودھن یہ ہے کہ راشترگان سنما گھروں میں فلموں سے پہلے اب انیوار نہیں ہوگا نومبر 2016 سے پہلے کی ستھی کو لاغو کیا گیا ہے ارون زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ارون عدالت نے اپنے ہی پہلے کے جو فیصلہ ہے جو آدیش ہے اس میں یہ سنچودھن کیا ہے اور نومبر 2016 سے جو پہلے کی ستھی تھی اسے ہی لاغو کر دیا ہے سرکار کی طرف سے اٹرنی جنرل ویڑو گوپان لے کو بتایا ہے کہ ایک ورشت ادھیکاریوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے یہ ٹیم یہ تیہ کرے گی کہ آخر کن ستھانوں پر راشترگان کا وجہ نانیواری ہو یعنی نیسل اینثم سے جوڑے تمام جو پہلو ہیں جو پرانا کانونس میں سنسودھن کو لے کر کے بھی تمام پہلو پر یہ ویچار کرے گی اور چھے مہینے کے اندر ایک امیٹی سجھاؤ دے گی تو سرکار کی طرف سے ایفیڈیوٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا جو کل داخل کیا گیا تھا کہ اگر کوٹ چاہے تو اس درمیان جب تک یہ سجھاؤں نہیں آتے سرکار کوئی کانون نہیں بناتی تب تک نومبر دوزار سولہ کا جو انترم آدیش ہے اس سے پہلے کیستی بحال کی جا سکتی ہے تو اس کے مدنظر سپریم کوٹ نے اس سے پہلے کیستی بحال کی ہے یعنی کہ آوز سینیما گھروں میں فلم شروع ہونے سے پہلے راشتگان بھجانا نیواریے نہیں ہوگا کوٹ نے کہا ہے کہ جو ورشت ادھیکاریوں کی ٹیم ہے جس میں تمام منترالے کے ادھیکاری شامل ہیں وہ چھ مہینے کے اندر ریپورٹ دے گی اور نیسل انتھم سے جو جو تمام پہلو ہے ان پر ویچار کرے گی فلحال جو یاچی کا تھی جو سپریم کوٹ میں لمبیت تھی اس کا کوٹ نے نپٹارہ کیا ہے کوٹ نے یاچی اکرتا کو حالان کی اس بات کی ایجت دی ہے کہ وہ اپنے سجاؤ کو اس کیمیٹی کے پاس بھیج سکتا ہے اور کیمیٹی ان سجاؤ پر بہت بہت شکریہ اروند اس تمام جانکاری کے لیے تو سپریم کوٹ نے اپنے پہلے کے فیصلے میں آدیش میں یہ سنشودھن کیا ہے اور فلموں سے پہلے راشتگان بجانا اب ضروری نہیں ہوگا نومبر دوہزار سولہ سے پہلے کہ اس تھی کو عدالت نے بہال کر دیا ہے موسیقی